ایک دفعہ حضرت علی کی بارگاہ میں ایک آدمی حاضر ہوا اور نہائیت ہی عدب کے ساتھ عرض کرنے لگا یا حضرت علی کوئی انسان پہلے یہ کیسے جان سکتا ہے کہ اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے یعنی کہ اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے انسان کو کون کون سی نشانیاں دیکھنے کو ملتی ہیں اتنا سننا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اے شخص اللہ تعالی وقت بدلنے سے پہلے اچھا وقت شروع کرنے سے پہلے پانچ نشانیوں کو ظاہر کرتا ہے جنہیں دیکھ کر انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ بہت ہی جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے تو یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا حضرت علی وہ پانچ نشانیاں کون سی ہیں جو اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے انسان کو دکھائی دیتی ہیں تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے شخص وہ پانچ نشانیاں یہ ہیں نمبر ایک فجر کے وقت میں آنکھیں کھلنا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب انسان کی آنکھیں صبح و فجر کے وقت میں کھلنے لگ جائیں اور اس کے دل میں اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے یا پھر انسان کو ایسا محسوس ہونے لگ جائے کہ اللہ اسے کسی اور راہ کی طرف لے جا رہا ہے تو ایسے انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی قسمت کا دروازہ کھلنے والا ہے اس کا وقت بدلنے والا ہے اور بہت ہی جلد اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے اور اسے اللہ تعالی کی طرف سے کامیابی اور نئی راہ ملنے والی ہے کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ صبح و فجر کے وقت اٹھنے والوں کی خود اللہ تعالی مدد فرماتا ہے اس لئے اگر آپ کی بھی آنکھیں صبح و فجر کے وقت میں کھلنے لگ جائیں اور آپ کے دل میں بھی اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ آپ کا وقت بدلنے والا ہے نمبر دو جس کو دین کی سمجھ ہونی شروع ہو جائے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے شخص اللہ تعالی جس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے تو اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے یاد رکھنا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالی دنیا تو سب کو عطا کرتا ہے لیکن دین کی سمجھ اللہ تعالی اسے ہی عطا فرماتا ہے جو اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے اور یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ایسے شخص کا وقت بہت ہی جلد بدلنے والا ہے نمبر تین آزمائش میں صبر کرنے لگ جائے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ تعالی جس کو اپنا محبوب بندہ بناتا ہے اس کو تھوڑی آزمائش پر بھی ڈالتا ہے تو اے شخص یاد رکھنا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالی جب کسی انسان کو اپنا پیارہ بناتا ہے تو تھوڑی سی آزمائش بھی کرتا ہے یعنی کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرے فیصلے پر راضی رہتا ہے یا نہیں یاد رکھنا جو شخص اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے تو پھر اللہ تعالی اسے دنیا میں بھی راضی کرتا ہے اور آخرت میں بھی اسے راضی کرے گا اور جو اس وقت شیطان کی باتوں میں آ جائے اور سوچنے لگ جائے کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا ہے میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں لیکن پھر مجھے یہ پریشانیاں کیوں ہو رہی ہیں اکثر لوگ دکھ اور مصیبت میں ایسا ہی سوچتے ہیں مگر یاد رکھیں ایک اچھے انسان کو ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے تو یہ بھی ایک نشانی ہے جب بندے کا وقت بدلنا ہوتا ہے نمبر چار چہرے پر رونک آنا شروع ہو جاتی ہے جس کے چہرے پر رونک آنا شروع ہو جائے تو اسے سمجھ جانا چاہیے کہ بہت ہی جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے یاد رکھنا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ اپنا پیارا بناتا ہے تو اس کے چہرے پر رونک آنے لگ جاتی ہے ایسا انسان پھر دنیا کے سامنے ہر وقت اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے یعنی کہ وہ ہر وقت خوش رہتا ہے اور یہی نہیں بلکہ ایسا لگنے لگ جاتا ہے کہ دنیا میں اس انسان سے بڑا سکون والا اور وقار والا کوئی دوسرا نہیں ہے ایسا لگتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی غم اس انسان کو نہیں ہے تو جب کوئی انسان ہر وقت خوش رہنے لگ جاتا ہے اس کے چہرے پر ہر وقت مسکان دکھائی دینے لگ جاتی ہے اور اپنے غصے پر جو کابو کرنے لگ جاتا ہے شکریہ موسیقا 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 موسیقا